کوئی بھی فرنچائز لیک ہو ہر ٹیم بہترین کھلاری کا انتخاب کرنے کی کوشش کرتی ہے اس انتخاب میں سب سے اولین ترجی یہ ہوتی ہے کہ ٹیم جس کھلاری کو بڑا معافظہ دے کر حاصل کر رہی ہے وہ اسے پورے ایونٹ میں دستیاب ہو لیکن کبھی نیشنل ڈیوٹی تو کبھی انجری کی وجہ سے فرنچائز ٹیموں کی یہ خواہش پوری نہیں ہو پاتی پاکستان سوپر لیک میں بھی یہی کچھ دیکھنے میں آیا ہے ٹورنمنٹ شروع ہونے کے بعد سے اب تک موس انٹرنیشنل کھلاری پی ایس ایل چھوڑ کر اپنے وطن کو واپس جا چکے ہیں اس کے سب سے بڑی وجہ کیا ہے آگے جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں پال سٹیلنگ کو ورلڈ کپ کولی فائر میں ائرلینڈ کی طرف سے کھیلنے کی وجہ سے پی ایس ایل سے جانا پڑا اس پی ایس ایل میں اسلام آباد یونیٹیٹ کی بیٹنگ لائن کو دونوں اوپنر پال سٹیلنگ اور ایلکس ہیلز کی شاندار بیٹنگ سے بڑی مقبولیت ملی تھی ایلکس ہیلز نے بھی اس پی ایس ایل میں دو نصف سینٹرییں بنائی تھی جن میں ظلمی کے خلاف نقابل شکست بیاسی کوئیٹا کے خلاف باسٹ رنز شامل تھے لیکن اچانک انہوں نے یہ کہہ کر واپس جانے کا فیصلہ کر لیا کہ وہ ذہنی طور پر تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں اس لئے وہ جانا چاہ رہے ہیں اغوانستان کے رحمان اللہ اسلام آباد کے تیسرے کھلاڑی ہیں جنہیں پی ایس ایل چھوڑ کر جانا پڑا اور اس کی وجہ بنگلہ دیش کے خلاف ونڈے سیریز کے لئے اغوانستان کی ٹیم میں ان کا نام شامل کی جانا ہے لاہور کلندر نے اپنے ورلڈ کلاس لیک سپنر کو گارڈ آف آنر کے ساتھ الویدہ کہا راشد خان کو پنگلہ دیش کے خلاف محدود آورس کی سیریز کھیلنے کی وجہ سے جانا پڑا انگلیٹ سے تعلق رکھنے والے لیونگ سٹون کے لئے پی ایس ایل کامیاب ثابت نہ ہو سکی اور چار میچوں میں ان کا بہترین سکور صرف چوبیس رند رہا جبکہ بولنگ میں بھی وہ صرف دو وکٹے لے پائے وہ پشاور ظلمی کی طرف سے کھیل رہے تھے انہیں بھی کسی ذاتی وجوہ کی بنا پر پی ایس ایل چھوڑ کر واپس جانا پڑا ویس انڈیس کے ریدر فوڈ ذاتی وجوہ کی بنا پر پی ایس ایل چھوڑ کر گئے ہیں انہوں نے نو میچ کھیلے جن میں انہوں نے اسلام آباد یونائٹڈ کے خلاف سبتہ رنس ناٹ آؤٹ سکور کیے تھے انگلینڈ کے کیٹ مون انفیٹ ہو کر پی ایس ایل سے بار ہوئے وہ اس پی ایس ایل میں صرف دو میچ ہی کھیل پائے ہیں انگلینڈ کے فاس بولر پشاور ظلمی کا حصہ بنے تھے لیکن وہ ملتان سلطان کے خلاف دو ہی میچ کھیل پائے جن میں وہ صرف دو وکٹے لے پائے ان کے پی ایس ایل سے جانے کا سبب یہ ہے کہ انہیں ویس انڈیس کے خلاف ٹیس سیریز کھیلنے والی انگلینڈ کی ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے انگلینڈ کے بین ڈیکٹ کے لیے یہ پی ایس ایل صرف چار میچوں کا ایونٹ ثابت ہوا جس میں وہ قابل ذکر کا فردگی نہ دکھا سکے چار میچوں میں ان کا سب سے بڑا سکور سنتانیسنس تھا یہ بھی اپنی کسی ذاتی وجوہات پر پی ایس ایل چھوڑ کر واپس چلے گئے پی ایس ایل سے جانے والے سات غیر ملکی کھراریوں میں سٹیلوی فاس بولر جیمز نہ انفٹ تھے اور نہ انہیں نیشنل ڈیوٹی کرنی تھی بلکہ انہوں نے واپسی کے لیے افسوسناک راستہ اختیار کیا انہوں نے پاکستان کرکٹ بورٹ پر اپنے معافضے کے ادھم اندائی کے الزام آئیت کیا حالانکہ کرکٹ بورٹ کے مطابق ان کو ستر فیصد معافضے کے ادائیگی پہلے ہی ہو چکی ہے انٹرنیشنل کھراریوں کا پی ایس ایل چھوڑ کر جانے پر سوشل میڈیا پر دلچسپ تبصرے سامنے آئے ہیں اور بیشتر سارفین کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل کھراری آئی پی ایل کی وجہ سے پی ایس ایل چھوڑ کر جا رہے ہیں